بہت سارے دوست مجھ سے میسیجز میں پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں کیسے پیسے بنائیں کیسے کیریئر بنائیں تو ہم کیا کریں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہمیں ہمارے پاس کچھ بھی سمجھ ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی نہیں ہے ہم کیا کریں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا جو کچھ کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے اور آپ نے اپنی اپنی ایک نیش ڈیولپ کرنی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے چیز میں اچھے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کام میں محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اور ملٹیپل کام کیجئے نہ کہ ایک چیز کے اندر فز جائیں آپ تین چار کام دیکھیں جو آپ کریں ایک کام سلو ہو تو دوسرا چل رہا ہو کچھ نہ کچھ چلتے رہنا چاہیے تو اسی لیے میں آپ کو اپنی اگزیمپل دیتا ہوں میں بھی آپی کی طرح خوار گھمتا تھا ڈبلو گیارہ میں گھمتا تھا موٹر سیکل پہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا تھا دنیا کے سارے کام نوکریاں کر کر کے بیزار تھا فائنلی اللہ نے ہاتھ پکڑا اور رستہ ملا اور میں نے پھر اپنے کچھ اپنا بزنس شروع کیا شپنگ کا کام میں نے کیا جو کہ میرا سالوں سے کام چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے وہ آٹو پیلٹ پر چل رہا ہے اس کے بعد میں نے ریلٹر بن گیا میں ریل اسٹیٹ میں آ گیا اور کافی سالوں سے میں یہ ریل اسٹیٹ بھی کر رہا ہوں لیکن میں کبھی کسی کو نہیں بولتا ہوں کہ جی میں ریلٹر ہو مجھے کام دیجئے اللہ کا شکر ہے میرے کام جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ دلاتا ہے خود ہی خود پتہ نہیں کہا سے میرے پاس کام آتا ہے مجھے نہیں پتا ایک دوسرے سے لوگ ریفرنس دیتے ہیں اس سے مجھے کام ملتا ہے تو تیسری چیز یہ کہ میں سٹاک ٹریڈنگ کرتا ہوں سٹاک ٹریڈنگ سوئنگ ٹریڈنگ ڈیر ٹریڈنگ کرتا ہوں جس کے اندر کے میں اللہ کا شکر ہے شروع میں لاؤسز بھی اٹھا ہے سب کچھ کیا لیکن اب بہت کچھ سیکھ گیا ہوں تو اب میں دو دن میں تین چار آزار ڈالر بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو میں ایک زیمپل دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جو پکچرز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں یہ میں نے سٹاک خریدا انویڈیا کا یہ آس سے پانچ چھ دن پہلے کی بات ہے سٹاک میں نے اٹھاوزن فائیو انڈر ڈالر میں خریدا ٹویل تھاوزن سمتنگ میں بھیج دیا دو دن بعد تو اسی طرح سے میں اس طرح کے ٹریٹ کرتا رہتا ہوں جس سے اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے گاڑی چل رہی ہے تو آپ بھی ملٹیپل کام کیجئے ملٹیپل طریقوں سے پیسے بنانے کے طریقے دھونیے اور آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرنے والا آپ یہ سکر میں نہ رہے گے کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے گا بھائی جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اور آپ کے اندر اتنی اگر اتنا ٹیلنٹ اور اتنا کومن سنس نہیں ہے کہ آپ خود اپنے لئے کچھ سوچ سکیں کچھ کر سکیں تو آپ کے لئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ محنت کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور جس کام میں آپ اچھے ہیں اس پہ توجہ دیجئے اور وہ رچکے کیجئے اور بہترین کیجئے جو بھی کام کریں بہترین طریقے سے کریں یہ نہیں کہ جی آدھا تیتر آدھا بٹے اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں جیک آف آل ماسٹر آف نن بن کے بیٹھے میں ایسا نہیں ہوگا آپ کو توجہ سے جو بھی کام کریں اس میں دل لگا کے کریں محنت سے کریں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا برکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ